بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا حوث محمد یاسر خان انفولد یاسر خان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں دھیر و آسانیہ دے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کوورڈ نائنٹین ہیں لوگ مشکلات کا شکار ہیں تو کوشش کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنے ریسورسز دیوں میں ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی زندگی پہلے سے کچھ بہتر ہو سکے اور سو سائٹی میں کچھ آپ کی کنٹیویشن ہو سکے انفولد یاسر خان آپ شو دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے بھی تک پیج لائک نہیں کیا تو ضرور پیج کو لائک کیجے اور ہمارا چینل یوٹیوب پر انفولد یاسر خان کے نیم سے ہے جس میں ڈیفرن پروفیشنل ایکسپرس ہمارے ساتھ پروگرام میں آ چکے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب پیجئے تاکہ آپ کی جو پروفیشنل گروہ ہے آپ کی جو پروفیشنل گروہ ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے آج کا جو ہے 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 آپ کی جو پروفیشنل کی طرف جو پروفیشنل کی طرف جا رہا ہے جس کو ہم جس کو ہم لوننگ کی بات کرتے ہیں کہ لون دیا جاتا ہے کرز حسنہ دیا جاتا ہے بغیر کسی انٹرسٹ کے اس کے اوپر اس کی وجہ سے یہ مشہور ہے آج کا جو شو ہے اس کو من پول کریں گے کہ یہ ہوسپیٹیلیٹی کی طرف جا رہا ہے آپ کیوں جا رہا ہے اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے اور اس میں کیا کیا پولیسیز ہیں کیا لوکیشن ہیں دیگری ہوگا ڈیپلوما ہوگا کیا کورسیز ہیں اس میں آج کے پروگرام میں ہم پول کریں گے اور آج کے تمہیں اراؤنرابل گیسٹ ہیں ہی اس ورکنگ از ایڈوائیزر سینئر کنسلٹنٹ ایڈ اکھوات ناٹ آلی اکھوات کیاوٹا پاکستان فرنکلن کوے پاکستان ہاتھلیر ہے ماشاءاللہ سے ایک آفریٹ ٹرینر ہے موٹیویشنل سپیکر ہے مور دن ہاف سینچری اف ایکسپیڈینس ان کا ہے دیفرنٹ لائف کے ایونٹس پہ ان پروفیشنل ان آدھر پارٹ آفریٹ ٹرینر ویلکم کرتے ہیں مینٹور آف مینٹوز ان پولڈ ویدی آسر کھان میں آزم جبیل سار کو بہت شکریہ سا جوئن کرنے کا آسلام علیکم بہت شکریہ سر اکووت مشاہدہ سکول آف ہاسپیٹیلیٹی ان ٹورزم سب سے پہلا جو سوال زہن میں آتا ہے کہ اکووت کا تو بہت پڑا نام ہے پوری دنیا میں تو یہ ہاسپیٹیلیٹی کی طرف کیسے تلٹ کر گیا یاسر اس کی ایکسپیلیشن بہت سمپل ہے اکووت میکرو فینینس کے علاوہ ایڈوکیشن میں آلڈی سے ہے بکاوز اکووت کی کالیج ہے اکووت کی یونیورسٹی ہے اکووت کا فیصلہ باد میں ایک ٹیکنیکل کالیج ہے تو ایڈوکیشن میں تو اکووت کافی سالوں سے ہے لیکن اب سوال یہ تھا کہ جی اس ایڈوکیشن میں ہاسپیٹیلیٹی کیوں ایڈ ہوا تو ہاسپیٹیلیٹی ایڈ ہونے کا بڑا سمپل دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو آئندہ دس پدرہ برس میں ہاسپیٹیلیٹی کے بچے چاہیے دوسرا یہ ہے کہ گلوبلی اگلے دس پدرہ برس میں ہاسپیٹیلیٹی is going to be the largest employer in the world تو جتنی نوکریاں ہاسپیٹیلیٹی اور اس کے related فیلڈ سے نکلیں گی یہ اتنی نوکریاں اور کسی فیلڈ سے نہیں نکلیں گی تو ظاہر ہے ایک ڈیمانڈ تھی اس ڈیمانڈ کو پورا کرنا ہے تو ڈاکٹر صاحب کو یہ جب خیال آیا تو ایک مشاہدہ کا نام اس لیے بیچ میں ایڈ ہوا کہ ایک فیملی ہے امریکہ میں انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو یقین دلایا کہ اگر وہ یہ سکول کھولے گے تو اس کی بہت حد تک فنڈنگ وہ فیملی وہاں سے کرے گی اور پھر جب انہوں نے فنڈنگ کی کمٹ ہاں جب فنڈنگ کی کمٹمنٹ کر دی تو ڈاکٹر صاحب کو دوسرا مسئلہ آ گیا کہ جی اس کو کھولیا کون اور یہ چکر تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہا ہے میں تو نہیں سمجھتا تو انہوں نے پھر آگے پیچھے جب پوچھ کر شروع کی تو لوگوں نے میرا نام لیا تو پھر ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کا میرا اننون نمبر سے فون آیا تو انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر رمجد صاحب کے بول رہا ہوں آپ نے پتہ نہیں مجھے پچھانا کے نہیں تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پچھانے کی تو بات بات میں آئے گی پہلے تو میں کھڑا ہوا ہوں جب آپ حکم کریں گے تو میں بیٹھ جاؤں تو انہوں نے کہا کہ آزم صاحب انہوں نے کہا آزم صاحب آپ سے بہت بڑا مجھے کام کروانا ہے اور مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ بھی کروا دیں گے تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ حکم کریں تو انہوں نے پھر میرے گود میں یہ ڈال آسا رہا ہوں تو اب ڈاکٹر صاحب کو نہ کرنا ایک تو گناہ بھی ہے اور ایک پاکستان کے خلاف وہ بات کرنا ہے اگر ڈاکٹر صاحب کو اپنے منع کر دیا تو مجھے ایک سیکنڈ لگا میں نے نہیں پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پیسے دیں گے نہیں دیں گے یہ نوکری ہے کنسلٹنسی ہے میں نے ایک سیکنڈ میں ان کو ہاں کر دی اور میں نے کہا کہ اب آپ وہ اب میری زمین وہ میری زمین میں جانوں اور میری ٹیم جانے اور شولڈر پہ آگا تو وہ دن ہے کہ آج کا دن ہے اور یہ کوئی بات اتنی پرانی نہیں ہے اور جو لوگ ڈاکٹر صاحب کو نہیں جانتے ان کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو آپ پوچھے نا کہ یہ کام آپ کو کب چاہیے تو وہ کہتے ہیں یسٹرڈے تو یہ ان کا تکیہ کلام ہے ہاں وہ لمبے پروگرام میں نہیں پڑھتے تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی ہم دکان تو لگا نہیں رہے سبزی کی ہسپٹیلٹی سکول ہے اس میں ٹائم لگتا ہے اس میں ہزار مرائل ہیں تو بڑا لڑ لڑ کے میں نے یہ ان سے وعدہ کیا کہ اس سال ٹوینٹی ٹوینٹی ون سپٹیمبر فیفٹینس کو سٹوڈنٹس سپٹیلٹی سکول انشاءاللہ 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 بیوریفل 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 اچھا سر یہ تو ہو گیا کہ یہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور اس طرح ہونے جا رہا ہے تھوڑا سا لوگوں کے لیے جو سٹوڈنٹس اور یوتھ ہمیں دیکھ رہی ہے کیا اس کا ڈیویشن کا سسٹم ہوگا اور کیا اس کی پولیسی ہوگی تھوڑا سن کھول کریں تاکہ سپٹمبر تو دور ہے دوکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب اتنا دور نہیں ہے ستمبر آپ کے لیے دور ہے ستمبر میرے لیے دور نہیں اچھا ڈاکٹر صاحب کا ایک بڑا سوال ہے کہ اگر انٹرسٹ سود کے بغیر ہو سکتا ہے تو پڑھائی فیس کے بغیر کیوں نہیں ہو سکتا واہ 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 سلوٹ سلوٹ ہے انکو بیوریفل بیوریفل اگر ہم اور ڈاکٹر صاحب نے لوگوں کی اطلاع کے لیے اکھووت نے کوئی ایک سو چالیس بلین بلین روپے کا سود دیا اپنا ساری لون دیا ویڈاؤ ویڈاؤ انٹرسٹ ویڈاؤ ویڈاؤ انٹرسٹ ویڈاؤ 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 اور یہ غریب لوگوں کو لون گیا ہوا ہے اور اس کا جو ریٹرن پرسنٹیج ہے وہ 99.4% ہے مطلب ہے کوئی ڈیفولٹ کرتا ہی نہیں ہے اور یہاں سے تمہیں یہ بہت اچھی بات لے گی کہ پندرہ فیصد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ برسوں پہلے یہ لون لیا تھا آج وہ اس پروگرام میں ڈونر ہیں ویڈاؤ جنہوں نے غربت یہ دیکھو نا یہ خدمت ہے جنہوں نے غربت کے پیچھے ایک بیس پچیس تیس ہزار کا لون لیا تھا آج ان کا کام چل گیا ہے تو وہ اقوبت کو دو چار پانچ ہزار روپیار ڈونیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا کام چل گیا ہے اب یہ پیسہ آپ کسی اور غریب کو دے دیں یہ ہو رہی تو خیر تو ہوا کیا کہ اب ایڈمیشن کی پولیسی یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی ایک اور ڈیریکشن ہے کہ تمام علاقوں سے ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی اگر پنجاب سے پندرہ بچہ آئے گا تو فاتہ سے بھی پندرہ آئے گا اور اگر فاتہ سے پندرہ آئے گا تو اے جے کے سے بھی سب انٹلوجن تو یہ پاکستان کا یونیٹی نیشنز بنے گا ماشاءاللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ یہ سکول لہور کے قریب ہے تو سارے بچے لہور کے آ جائیں تو اس میں ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی سات ریجنز کی وہ سات ریجنز کون ہے چار تو ہمارے صوبے ہو گئے چار تو صوبے ہو گئے اور ان چار صوبوں کے علاوہ تین علاقے جو ہے فاتہ گلگت بلتستان اور ازاد جمہو اور کشمی یہ ہو گئے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اس سکول میں آپ کو ان سات علاقوں کے بچے ملیں گے ایکول ریپرزنٹیشن ٹھیک ہے دوسرا دوسری پالسی دوسری پالسی ہوگی دوسری پالسی ایڈمیشن کی یہ ہے کہ یہ نیڈ بلائنڈ ہے کوئی بھی بچہ پیسو کی وجہ سے اس کو ایڈمیشن ریفیوز نہیں ہوگی کبھی کبھی تو اگر مثال کے طور پہ میں ایسی مثال دے رہا ہوں کہ اگر اس پورے کورس کی قیمت دس ہزار ہے تو جو اس دس ہزار میں سے پانچ دے سکتا ہے تو ہم پانچ دیں گے جو دس ہزار میں سے آٹھ دے سکتا ہے تو دو ہم دیں گے اور اگر دس ہزار میں سے کوئی ایک روپیہ دے سکتا ہے تو نو ہزار نو سو روپیہ ہم دیں واؤ بیوری 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 کیا سا بلنڈ پروگرام اور 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 جو ویب سائٹ اور جو پروسیٹس ہوگا اس میں فیس کا ذکر ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ فیس کا ذکر پڑھ کے کوئی غریب آنے سے بچا یہ نہ کہے کہ جی کیونکہ میرا باپ افورڈ نہیں کر سکتا میں اپلائے ہی نہ کروں اور ہو سکتا ہے وہ بہت قابل بچہ ہو تو اس لیے نہ ویب سائٹ پہ تمہیں ہماری فیس ملے گی نہ تمہیں پروسپیکٹس میں ملے گی تاکہ ہر بچہ بلا خوف اور خطر جو ہے وہ اپلائے کرے بیوری فیس زبردست زبردست یہ تو بہت خوبصورت کیا ڈیپ پروڈکٹ ہا رہا ہے ہمارے سامنے ملے گی ایسی میرا تو میرا بائی پروڈکٹ نہیں ہے میں تو اس کاروان میں شامل ہو جاؤں تو میرا اوپر شاید اصاب آسان ہو جائے مجھے تو اپنا انٹرسٹ ہے کہ اگر اللہ نے مجھے اس کا عجر دے دیا تو شاید میرے دو کنا ماف کر دے تو میں تو اس ایسے نیک کام میں کون شامل نہیں ہوگا تو میں تو شامل ہوں اور میری بیٹی اور سر جو انفولد بھی آسر خان کا پلیٹ فرم آلویز آویز آویلیبل ہے جب بھی اخوت کو ضرورت ہوگی یہ آپ کے شوز بھی کرے گا جتنے بھی پروگرام سے بھی کرے گا جتنے آپ کی سٹوریز ہوگی انشاءاللہ وہ لے کر آئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ اور میری جو سب سے بڑی وہ سویز لینڈ سے ماسٹرز کر کے آئی ہوئی ہے ہسپٹیلیٹی میں ماشاءاللہ میرا خیال ہے واحد ماسٹرز ہوگی پاکستان میں جو سیز رنس سے کر کے آئی ہے اور سیز اتنا بڑا اتنا مہنگا سکول ہے کہ آج بھی میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں اس کی وجہ سے تو مانم جو ہے وہ بھی میری ٹیم میں ہے اور سکول کا بہت سارا جو کام ہے وہ مانم نے سبھالا ہوا ہے اور کورس کونٹین رائٹنگ وہ کرتی گیا لیکن ایڈوکیشن کا رکھا گیا ہمیں بارہ سال سکول چاہیے یا آپ نے ایف ایف ایسی کیا ہو یا آپ نے ای لیولز کیا اور جس آدمی نے بارہ سال سکول لگا لگا اور ہم نے ایج کا کرائیٹیریا اس لیے نہیں رکھا کہ اگر کوئی پینتیس سالہ وہ آئے پڑے اور وہ ڈیپلوما لے بیوٹیفل اچھا سر نیس سوال آتا ہے ابھی آپ نے بتایا کہ سار جو ہمارے ایریاز ہیں وہاں سے ریپرزنٹیشن ہوں گی لوکیشن کہوں گی لوگوں کے لیے کیوریسٹی بڑھتی جاری کہاں کھلے گئی یہ سکول یہ اکھووت یونیورسٹی لہور قصور یونیورسٹی میں ہوتی اسی یونیورسٹی اسی یونیورسٹی کے اندر یہ سکول کھلے گا اور تمام سٹوڈنٹس جو ہیں تمام سٹوڈنٹس بورڈنگ سٹوڈنٹس ہوں گے کوئی سکولر سٹوڈنٹ نہیں تمام سٹوڈنٹس یونیورسٹی میں رہیں گے ان کی بورڈ اور لوجنگ بھی ماشاءاللہ یہ تو بہت بڑا کام ہے تو سپیشلی وہ مزدور طبقہ یا وہ ہمارا جو انڈر انڈر مائن ہے طبقہ جو ڈسکرمنی ہے اور جو afford نہیں کر سکتا اس کے لئے بہت بڑی opportunity ہے ماشاءاللہ سے زبردست سر سوال جو 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 خورت مشایدہ سکول of hospitality انڈوریزم میں ڈگری پروگرام ہوگا یا ڈپلوما پروگرام ہوگا تھوڑا سا اس کو بھی انپول کریں نہیں یہ دو سال کا ڈپلوما پروگرام ہے ڈپلوکر صاحب کی کوشش تھی کہ ہم ڈگری پروگرام کھولیں بڑی مشتوں سے منع کیا ان کو دیکھیں یاسم وی لن پہلے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کو کہ ہم تین چار سال اس کو ڈپلوما پروگرام رکھیں گے اور جب ہمیں یہ سکول اسٹیبلش ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم ڈگری کلاسز ایڈ کر دیں گے ابھی ہم نے نہیں کر بیوٹی 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 زبردست ہوگی سر دو سال جیسے آپ نے بتایا کہ دو سال کا یہ ڈپلوما پروگرام ہے تو دو سال کے ڈپلوما پروگرام کے بعد جوب کی کیا کیورٹی ہوگی کس طرح کا سسٹم آپ لے کر آرہے ہیں کیا کر کلمہ چیز بیٹا دیکھو جوب کی سیکیورٹی تو کوئی آہ ایڈوکیشن کا ادارہ نہیں دے ستا گیارنٹی بٹ مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں جتنی ہسپٹیلٹی کی بچوں کی ریکوائرمنٹ ہے آہ وہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ انشاءاللہ ہماری ہنڈرڈ پرسینٹ بچوں کو فرس کلاس نوکری ملے گی آفٹر گریجویشن انشاءاللہ انشاءاللہ اور لوگوں کے لئے بتاتا چلوں کہ میں بھی سی پیک بی آر آئی کے اوپر جو سوشل میڈیا کوڈینیٹر تھا تو بہت زیادہ ضرورت ہے آنے والے دو سے تین سالوں میں بگوز یہ سی پیک جو ہے چائنا اور پاکستان اس بورڈر کے اوپر اس بیلٹ روڈ انیشیٹیو کے سے آزم جبیل صاحب کہہ رہے کہ یہ سارے بچے جو ہیں یہ دیفنیٹلی کھپ جائیں گے پاکستان سے باہر بھی اپرٹینیوٹیز ان کے لئے پروائید کی جائیں گے بگوز ماشاءاللہ سے آپ انٹرنیشنل ایکسپوئیر بھی ہیں لنکیجز بھی ہیں جیسے آپ ماشاءاللہ سے ہاشو کو لیڈ کرتے رہے آج ہاشو ہسپوئیلیٹی کو تو وہاں سے بھی بچوں کو آپ لنک کریں گے انشاءاللہ یا سیر ایک تو اچھا وقت تم نے بات کر دی کہ جو تمہارے میں غلط فہمی ہے نا وہ میں غلط فہمی کلیر کر دی تم لوگوں میں جو غلط فہمی یہ ہے کہ تم نے ہسپوئیلیٹی کو ہوتیل کے ساتھ کنیک کر دیا ہوتیل ہوتیل جو ہیں وہ ہسپوئیلیٹی کا چھوٹا سا حصہ ہے ہسپوئیلیٹی ایک بہت وائیڈ فیلد ہے تم نے سی پیک کی بات کی میری جنرل آسیم باجوا سے میٹنگ ہوئی انہوں نے کہا کہ مجھے ہزاروں بچے چاہیے ہسپوئیلیٹی کے تو میں نے یہی سوال کیا کہ آپ ہوتیل کھوڑ رہے ہیں تو ہوتیل نہیں کھوڑ رہے لیکن جو سڑک کے سائیڈ پہ فیکٹری کھولے گی اور اس فیکٹری میں دو سو گھر ہوں گے اور وہاں سارا سٹاف ٹھہرا ہوگا ان میں آپ کو ایک فگر دیتا ہوں کراچی کا جو آگا خان ہسپٹل ہے وہ میریئڈ اور پی سی کو ملا کے اس سے زیادہ فوڈ پرپیر کرتا ہے میلز پرپیر کرتا اب مجھے بتائیں کہ پی سی اور میریئڈ میں زیادہ ہسپٹیلیٹی ہے آگا خان ہسپٹل آگا خان میں آگستان مجھ آج آج آپ آج آپ رہور میں یا اسلام آباد میں آپ کسی شاپنگ مال میں چلے جائیں تو فوڈ کوٹ پر چالیس وہاں پر ریسورن کھلا ہوگا وہ ہسپٹیلیٹی ہے لیکن وہ ہے وہ ہے شاپنگ مال تو ہسپٹیلیٹی اب ہر جگہ اور ہم نے ساتھ ٹوریزم ایڈ کی ہے نا یاسر یہ ٹوریزم ایڈ ہوا ہے کہ ہمارے جو ٹور آپ ہمارے جو ٹریول ایجنٹ ہمارے جو گائیڈ ہیں ان کو ہم نے ٹریننگ دینی ہے اور ان کو ہم نے بیتر گائیڈ بنانا ہے آج جو آج آپ اگر بادشاہی موس چلے جائیں تو وہاں کوئی کولیفائیڈ بندہ ہے جو آپ کو بادشاہی موس کی ہسٹری سنا دے وہ تو اس نے جو جھوٹ سچ یاد کیا وہ آپ کو بول دے گا آپ اس کو صورت ہماری جو پانچ ہماری جو پانچ ہماری جو پانچ ہزار سال پرانی ہسٹری ہے اس کا کیا فائدہ جاسر اس کا کیا فائدہ جب آپ نے اس ہسٹری کو کمیونکیٹ مارکیٹ ہی نہیں کیا مارکیٹ ہی نہیں کر پا رہے تو آج مارکیٹ کی بات نہیں ہے مارکیٹ تو چیز ہوتی ہے جب پرادک ریڈی ہوتا ہے آپ کے پاس پرادک ہی نہیں ہے تو ریڈی کیا کروگے تو آج آپ اگر لاہور فورٹ میں جائیں تو جی یہ شیش محل ہے تو جی یہ فلانا محل ہے تو لاہور فورٹ ختم وہ ہزار کہانی وہ دو ہزار کہانی ہے کون سا چیز رات کو جاتا تھا ریڈ رائٹ ایریا وہ کہانی ہے وہ بکری ہے آج آپ ایجپ جائیں آج آپ ایجپ جائیں آج وہ وہ کہانیاں سناتے ہم ہم بیلڈنگ کے پیچھے پڑ گئے کہ ترکی لے لیں سر ترکی لے لیں سعودی ریبیہ لے لیں ان لوگ یہ تورزم پہ ہی ان کا زیادہ جو جیڈی پی ہے وہ اس پر بیس کر رہا ہے ایک میرے تورزم بھی اس ڈگری اس کا ڈپلوما کا حصہ ہے اور تورزم وہ ایک علیدہ فیلڈ زبادہ زبادہ آچھا سر آہ 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 ٹائم گوزرنے کا آپ کے ساتھ پتا ہی لگتا کورس ماشاءاللہ سے آپ نے اور آپ بیٹی نے ڈیزائن کیا تھوڑا سا لوگوں کے لیے آسان کریں کہ ایرائی جیاد ہے پریکٹیکل جیاد ہے ماشاءاللہ سے پریکٹیکل ایکسپوئی آپ کا زیاد ہے تو اب تھوڑا سا بتائیے لوگو بیٹا دیکھیں یہ پریکٹیکل اور تھیری کا میچ نہیں پڑا ہوا اس پہ ہوسپٹیلیٹی میں پریکٹیکل بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جیسے میڈیکل کالیج جو ہوتا ہے میڈیکل کالیج ہوتا ہے وہ کسی ہسپتال کے ساتھ ہوتا ہے کہ بچوں نے وہاں سے نکل کے ہسپتال میں آنا ہوتا ہے اور انہوں نے وہ ٹوٹی لگانی ہوتی ہے اور انہوں نے آپ کا ہارٹ بیٹ چیک کرنا ہوتا ہے اسی طرح ہمارا کورس دو سال کا جو چلے گا اس میں بہت ساری پریکٹیکل ٹریننگ ہے بچے اگر دو کورس کریں گے ایف ایم بی کے دو کورس کریں گے کلاسٹروم میں اس کے بعد انہوں نے سفیر ٹوپیاں پہن کے کچن میں چلے جانا ہے پھر وہ ایک مہینہ کچن میں گزاریں گے پھر وہ واپس آئیں گے پھر وہ سونٹ پہن کے کلاسٹروم میں بیٹھ جائیں گے تو یہ دو سال میں پریکٹس اور تھیری کا ایک بہت خوبصورت سیریس ریلیشنشپ ہے بلکہ بیوری بیوری اچھا سر لاسٹ میں جو ہماری یوٹھ ہے اس کے لئے کیا میسیج دیں گے کس طرح وہ اپروچ کریں اور کتنا ویٹ کریں کوئی ویب سائٹ کوئی لنک کوئی کس طرح کس جگہ وہ اس کے اوپر سرائٹ کرنا نہیں ابھی یوٹ ابھی یوٹ نے کچھ نہیں کرنا بیکوز ہم ایک مہینہ لگے گا اور ایک مہینے میں ہماری ویب سائٹ بھی ہو جائے گی ہماری ایڈمیشنز بھی ہو جائیں گی سوشل میڈیا پہ ایڈبی بھی ہو جائے گی اور میں تم جیسے بھائیوں کو کہوں گا کہ تم بھی اس میں اپلائے کر سکے تو یہ ابھی مہینے ڈیڑھ مہینے میں اس کی پروپر مارکٹنگ ہوگی خجراب سے لے کے اور نیچے گوہدر زبر ماشاءاللہ 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 سر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کامران کریں اتنے خوبصورت اور نیک را دیں آپ کے اور دکٹر رمجز فرمائے اور آپ کی مدد فرمائے آپ کا دل سے شکریہ آج کے اور ایک میرے سے سوال کر رہے تھے سر آپ اس عمر میں اتنے فٹ کیسے کرتے ہیں اور آپ کی فیزیکل فیزیکل فٹنس کا راز بتائیں تو میں آج سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فٹنس کا جب ہم اس کے ساتھ فیزیکل کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں تو ہم اس کو ڈیفیٹ کر دیتے ہیں ہم نے منٹل فٹنس ساتھ اٹیچ کر جس کا ایٹیٹیوٹ صحیح ہے جو آدمی خوش ہے جو آدمی ایک مشن پر نکلا ہے جس کو کوئی کسی سے لائی نہیں ہے غصہ نہیں ہے اس کے اندر جو پیار محبت کرنے والا ہے اسی کو اللہ فزیکل بھی فٹ کرتا ہے ہم اپنا ہم نے اپنا ذین خراب کیا ہوا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جم میں جا کر ٹھیک ہو جائیں گے جم سے ذین ٹھیک نہیں ہوتا جم سے صرف ڈولے بن بنی ہو تم سب سے لڑ رہے ہو پھر کیا فیدہ تو میرا جو اگر تم مجھے فٹنس میں کامیاب سمجھتی ہو نا تو اس کا 90% رول میرے ایٹیٹیوٹ پہ ہے جب آپ کا ایٹیٹیوٹ پوزیٹیوٹ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ خود ہمت دے دیتا ہے بہت بہت کی بات کی جائے بات کریں گے تو سلوشن نکلیں گے اللہ حافظ السلام علیکم پاکستان زندہ بات